موسیقی 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 آپ کے اندر جو ہے وہ انہیل ہوں گی بہت ساری مصبت سوچے لے کر آپ واپس آئیں گے اور جب دوبارہ سے کام کا آغاز کریں گے تو وہ ایک بہترین آغاز ہوگا اور آج کی اسی بات کے ساتھ پرگیم کا آغاز کرتے ہیں اور پرگیم کے آغاز میں مجھے بات کرنی ہے ایک بہت بڑے شاعر کے حوالے سے حفیظ جلندری جن کی آج برسی منائی جا رہی ہے جنہوں نے ہمارا قومی ترانہ لکھا اور پاکستان کو پوری دنیا میں ایک پہچان دی کیونکہ چاہے کھیل کے میدان کی بات ہو چاہے کوئی بھی میدان کی بات ہو جب بھی کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جب قومی ترانہ بجائے جاتا ہے تو یقینی طور پر حفیظ جلندری کا بھی نام آتا ہے حفیظ جلندری کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں عبادتوں کا ذکر ہے نجات کی بھی فکر ہے جنون ہے سواب کا خیال ہے عذاب کا مگر سنو تو شیخ جی عجیب شے ہیں آپ بھی بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی حسین جلوہ خیز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابو الاسر حفیظ جلندری اردو کے نام بر شائر اور افسانہ نگارتے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت پائی اردو کے نام بر شائر اور افسانہ نگار ابو الہفیظ جلندری چادہ جنوری انیس سو کو جلندر میں پیدا ہوئے آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نام بر مقبول رومانوی شائر اور افسانہ نگارتے جنہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے خالق کی حیثیت سے شہرت پائی مالکہ پکھراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں گا کر شہرت دی حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے شائر تھے تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے جو چار جلدوں میں شائع ہوئے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیاء کیا جس پر انہیں پردوسی اسلام کا خداپ دیا گیا حفیظ جلندری کے شوری مجموعوں میں نغمہ بار تلخابہ شیری اور سوز و ساز افسانوں کا مجموعہ ہفتے پیکر گیتوں کے مجموعہ ہندوستان ہمارا پھول مالی اور بچوں کی نظمیں اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب چونٹی نامہ خصوصاً قابلے ذکر ہیں حفیظ جلندری نے بہت شاعری کی اور ایک جگہ کہتے ہیں تم نے ہمیں بھولا دیا ہم نہ تمہیں بھولا سکے تم ہی اگر نہ سن سکے قصہ غم سنے گا کون کس کی زبان کھولے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے ہوش میں آ چکے تھے ہم جوش میں آ چکے تھے تم بزم کا رنگ دیکھ کر سر نہ مگر اٹھا سکے رانکے بزم بن گئے لب پہ حکایتیں رہیں دل میں شکایتیں رہیں لب نہ مگر ہلا سکے شوق وصال ہے یہاں لب پہ سوال ہے یہاں کس کی مجال ہے یہاں ہم سے نظر ملا سکے اہل زبان تو ہیں بہت کوئی نہیں ہے اہل دل کہتے ہیں اہل زبان تو ہیں مگر کوئی نہیں ہے اہل دل کون تیری طرح حفیظ درد کے گیت گا سکے حفیظ چلندری 21 دیسمبر 1982 کو لاہور میں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے وہ میرار پاکستان کے سائے تلے آسودہ اقاق ہیں حفیظ چلندری کی آج برسی منائی جا رہی ہے اور ہم نے ایک دو پروگرم پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ وہی کام ہے یہ آپ کی پنی قدمات ہیں جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتی ہیں حفیظ چلندری آج ہم میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھیں کہ ان کی یادیں ان کا کام آج بھی موجود ہے اور جب بھی بات ہوتی ہے تو پھر بہترین الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے آگے بڑھتے اور آگے ایک بڑی مزے کی ریسرچ مجھے آپ تک پہنچانی ہے اور ریسرچ کچھ اس طرح سے ہے کہ مصر سے چار ہزار سال قدیم مقبرہ مکمل درست حالت میں دریافت کیا گیا ہے جی قدیم تہذیب کے مرکز مصر سے ماہری نے آسارے قدیمہ نے چار ہزار چار سو سال پرانا مقبرہ دریافت کیا ہے جو انسانی ہاتھوں سے تاحل بلکل محفوظ رہا ہے مصر کی وادیوں میں تحقیقات میں مصروف ماہری نے آسارے قدیمہ کو قدیم مقبرے کے آسار ملے جس پر بیرون ملک سے بھی ماہرین کو تلب کیا گیا مشترکہ تحقیقات میں قدیم مقبرے کو محفوظ حالت میں دریافت کر لیا گیا مقبرے کی دریافت کو دہائیوں کے بعد ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے میڈیا کو یہ بتایا گیا ہے کہ مقبرہ کاہرہ میں سکارہ کے احرام مصر سے دریافت ہوا ہے میڈیا کو مقبرے کا دورہ بھی کرایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ کتنے ہزار سال پرانا یہ مقبرہ ہے اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اس مقبرے سے مختلف رنگوں کی مورتیاں اور پیرون کے مجسمیں بلکل درست حالت میں ملے ہیں یہ نوادرہ چار ہزار چار سو سال سے انسانی ہاتھوں سے بلکل محفوظ رہے ہیں یہ مقبرہ پیرون کے محل کے نزدیک باقی ہے شاہی محل میں پیرون اپنی والدہ اہلیہ اور دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ مقیم تھا مقبرے میں موجود مجسمیں بھی پیرون زمانہ اہلیہ اور اس کی والدہ کے ہیں مجسمیں آپ لاہور نے اس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیرون کے ان کی اہلیہ اور اس کے والدہ کے مجسمیں ہیں مقبرہ پہاڑوں میں گھری ایک گھاٹی میں غار کے اندر قائم تھا جس میں داخلے کے لیے ایک چھوٹا دروازہ بھی موجود تھا مقبرے کے درو دیوار دلکش نقش و نگار سے مزین ہے جس میں قدیم نشانات بھی موجود ہے مقبرے مہکمہ اثارے قدیمہ کے نمائندگان کا جنہوں نے یہ دریافت کی ہے اور 4400 سال پرانا مقبرہ یہ دریافت کیا گیا ہے جس میں پیرون زمانہ اہلیہ اور اس کی والدہ کے مجسمیں بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو آج یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ اور معلومات سے بھرپور ریسرچ چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اب کرنے والوں نے کیا کمال کر دیا ہے کہ شہد کی مکھی پر ایک ڈران بنایا جا رہا ہے جو کہ بہت دور دور تک جائے گی اور ان کی جو تصاویر ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ بقاعدہ طور پر دیکھی جا سکتی ہے ریسرچ کے کہ چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر مکھیوں پر نہایت مختصر اور نفیذ آلات لگا دی جائے تو وہ کئی گھنٹوں تک ڈران بن کر ہمیں کسی علاقے کا درجہ حرارت نمی یا فصل کی کی بارے میں آگاہ کر سکتی ہیں جو زندہ مکھی بہت کارام برکی ڈران میں بھی بدل سکتی ہیں ماہرین نے برکی آلات کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا ہے جس میں کئی طرح کے سنسر موجود ہیں جو کسی بھی علاقے کی خبر دے سکتے ہیں بیٹری ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد سات گھنٹے مسلسل چلتی رہے گی ہیں تو رات کے وقت بیٹری دوبارہ سے چارج ہونے لگی گی یعنی کہ ایسا اس میں سسٹم متارک کروایا گیا ہے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسی مہنتی کیڑے کو ڈران بنانے کا تجربہ کیا گیا ہے لیکن اس میں کئی مسائل آڑے آئے ننی مکھی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی جبکہ جی پی ایس ریسیور بہت زیادہ توا نہیں استعمال کرتے ہیں ان دونوں کے لیے ماہرین نے کئی ٹیکنالوجی کو اسمائیا اور آخر کار یہ مسئلہ حل کر ڈالا پہلے مرحلے میں مکھیوں پر صرف سادہ ٹریکنگ آلات لگائے گئے اور انہیں دس انچ کے پاس لے تک اڑا آیا گیا اس پورے سامان کا وزن 102 میلی گرام تھا جو کہ چاول کے ساتھ کچھے دانوں کے برابر ہے اور چارج ہونے والی بیٹری کا وزن 70 میلی گرام تھا جو باقیہ 30 میلی گرام میں تمام سنسر اور آلات لگائے گئے چونکہ GPS انٹینہ زیادہ بجھلی کھاتا ہے اسے ماہرین نے مکھی کا محلے وکون ناپنے کے لیے جگہ جگہ 20 سٹیشن قائم کر کے کئی انٹینہ لگائے جس سے مکھیوں کی پوزیشن کو 80 میٹر کے اندر اندر جانچ میں مدد ملی اس کے بعد کئی سنسر سے مکھیوں کو آزادانہ گھمایا گیا اور اس سے ڈیٹا لیا گیا چھتے میں واپسی پر بیک سکیٹر نامی طریقے سے مکھیوں کا ڈیٹا جمع کیا گیا اگلے مرحلے میں مکھیوں پر کیمرے لگا کر براہ راست کسی جگہ کی ویڈیو بنانا میکن ہو سکے گا ماہرین کا خیال ہے کہ اس تحقیق سے نہ سی پسلو اور باغات میں تحقیق پر مدد ملے گی بلکہ کسان ڈران کے مقابلے میں مکھیوں کے ذریعے بہتر طور پر اپنی ذرات کو بھی سمجھ سکیں گے واجی واقعہ زبردست ایک نئی انوویشن ہم نے دیکھی کہ کیڑوں کے ساتھ کیڑوں کی مدد سے جو ہے واجی تیار کیے جا رہی ہے اور یہ یقین طور پر آنے وقت میں بہت زیادہ کارامت بھی ثابت ہونے ہیں معلومات ہم نے آپ تک پراہم کر دی تھی جو ہم تک پہنچی ہے بھی میں جاؤں گی بریق پہ آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ واپس آؤں گی اور نیو سٹوری پر ڈسکشن ہوگی